بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کے نیچے آئل کا سپریہ کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں بات تو معمولی سی ہے لیکن جو اس کے نقصانات ہیں وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس سے ہمیں کون کون سے نقصانات ہونے والے ہیں اس کے بعد جو ہے میں آج کیوں کہ انڈور ہوں روم کے اندر ہوں اور میں نے گلاسز لگایا ہوئے ہیں تو اس سے پہلے اگر میں کبھی گلاسز لگاتا ہوں تو میرے اوپر کافی لوگ جو ہیں وہ اترازات کرتے تھے کہ یار انڈور میں تو بندہ جو ہے وہ گلاسز نہیں لگاتا تو میرے بھائی پہلی بات ہے کہ وہ فائیو پرسینٹ لوگ جو صرف میری خامیاں تلاش کرتے ہیں تو میں انہیں جسٹ یہ میسیج دوں گا کہ یار آپ کو مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ آپ نیچے کومیٹس میں گالیاں تک بھی نکال دیتے ہیں یار چھوڑ دیں ان کو میں تو جسٹ گاڑیوں کی معلومات دیتا ہوں میں کسی سیاسی پارٹی کو ہٹ تو نہیں کرتا کہ لوگ مجھے دو یا تین پرسینٹ نینٹی سیون پرسینٹ یا نینٹی فائی پرسینٹ ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اپنے منٹوپک کی طرف جاتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے لیکن چھوٹا سا ایک میسیج جو میں آپ کو دوں گا پلیز اس پر عمل کرنا آپ میں سے بہت سے لوگ میرے خیال میں پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فیس بک کا یوز کرتے ہیں اور فیس بک کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں پی ٹی آئی کی خاطر پی ای میلن کی خاطر یا پیپلز پارٹی کی خاطر وہ ایک دوسرے کو ایک دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہیتے ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتے دار ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک میسیج دوں گا جب آپ پہ برا وقت آئے گا تو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب یا پھر زرداری صاحب اس مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں نبھائیں گے بلکہ اگر آپ لوگ ان سے میٹ اپ کرنے کے لیے جائیں تو آپ سے میٹ اپ بھی نہیں کریں گے اور آپ ان کی خاطر اپنے ان رشتے داروں کے ساتھ اگر آپ کے اوپر برا وقت آئے تو سب سے پہلے وہ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے تو خدارہ میں ہاتھ بانتا ہوں ایک دوسرے کو فیس بک کے اوپر ایسی ایسی پوسٹے میں دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں یار ہم نہ پی ٹی آئی والے ہیں نہ پی ایم ایلین والے ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں اس پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جو ہم کومیٹس کرتے ہیں پوسٹ کے نیچے پوری دنیا یہ کومیٹس ہمارا جو ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کیا سمجھتے ہوں گے وہ کیا میسج دیتے ہوں گے ہمارے بارے میں یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں تو کسی کو بھی آپ لوگوں نے اگر اس کو ووٹ کے ذریعے لے کر آئے نہ کہ آپ اس کے اوپر کیچڑ اچھا لیں تو پلیز ایسی چیزیں جو ہیں ان سے گریز کریں تو آپ اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے اس چینل مائی اردی ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا نشان ہوگا اسے ضرور انٹر کیا کریں تو فرینڈ شروع کرتے ہیں ہمارا جو آج کا مین اپنا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایل گاڑی کے نیچے جس کا ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں اس سے فیدے اور نقصانات کیا ہیں جب بات ہو گاڑیوں کی دیکھ بھال کی تو پاکستان کا شمار ایسی دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں عام افراد بھی اس بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے اگر ہم پچھلی دعائیوں کی بات کریں تو اس وقت ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا کوئی اتنی ہمارے پاس سہولیات نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہیں سے ایسی معلومات اکٹھی کریں لیکن آج کا منظر نامہ بلکل یکسر تبدیل ہو چکا ہے انٹرنیٹ کی آمد کے بعد کسی بھی چیز کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا ماہ چند سکنڈ کی دوری پر ہے تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزوں تو ٹھیک ہے آپ کو انٹرنیٹ سے بھی ایسی معلومات مل جاتی ہے لیکن کچھ میرے بھائیوں ہوں گے جو کہ پڑے لکھے بھی ہیں لیکن وہ مکینک کے یا تو اپنی گاڑی کہتے ہیں خیال کرتے نہیں اگر وہ گاڑی کے کیئر کرتے ہیں تو جس جو مکینک لوگ ہوتے ہیں جو وہ بات کہتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی گاڑی کا اچھا خاصا نقصان کر جاتے ہیں یعنی ان کو کافی جو ہوتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس مسئلے کی نشاندہی کرتا ہوں اور جو ہماری بنیادی غلط فہمیوں میں سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنی گاڑی سرویس کرانے ڈیلر شیپ یا پھر پٹرول پمپ جاتے ہیں تو عام طور پر گاڑی کی سپنشن چھوٹے موٹے سراخوں کو بھرنے اور نچلے حصے میں موٹر آئیل یا ڈیزل کا چھڑکاؤں سپری بھی کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کار فرما سوچ ہی ہے کہ اس سے گاڑی کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اہل گاڑی کے نچلے حصے کو زنگ سے بچاتا ہے گاڑی میں آنے والی آوازیں پانٹاں تھونٹاں ختم ہو جاتی ہیں اور انجن کا نچلہ حصہ بھی چمک جاتا ہے جیسے کہ گاڑی ابھی فیکٹری سے نکل کر آئی ہے یہ غلط فہم اتنی عام ہے کہ آپ گاڑی کے نیچے چھڑکاؤں کے لیے بقیدہ مختلف ناموں سے علیدہ علیدہ پیکنگ میں آئل آنے لگے ہیں یہ اکثر پٹرول پمپر دستیاب ہوتے ہیں جس کے لیے گاڑی کے مالے کو اضافی پیسے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصی آئل بیڈ فوڈ کے بھار کم ٹراک یا پھر قدیم زمانے کی گاڑیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں تو کوئی فرق محسوس ہو لیکن آپ نئے دور کی گاڑیوں بل خصوص نینٹین ایٹی کی دہائی اور اس کے بعد تیار ہونے والی گاڑوں میں آئل کا چھڑکاؤ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کریں گاڑی کے نیچے آئل یا ڈیزل کا چھڑکاؤ کرنے سے سپنشن سمیت دیگر پرزے خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آئل اور ڈیزل ربڑ کو جلد کھا جاتے ہیں یہ ان علاقوں میں اور بھی زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں جو اکثر موسم گرمی کی لپیٹ میں رہتے ہیں دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آئل اور ڈیزل پر مٹی زیادہ چھپکتی ہے جسے گاڑی کا نیچے لاحصہ بلخصوص حرکت کرنے اور گھومنے والے پرزوں کو شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر ان پرزوں پر چپکنے والی مٹی زیادہ دیر برقرار ہے تو یہ لوہے کے پرزوں کو ناقابل تلافی نقصان پچھا سکتے ہیں اس سے اہم ترین پرزوں بشمول چیسز کو بھی زنگ الود ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کی گاڑی نئے دور کی ہے تو آئل یا ڈیزل کا مسلسل چھڑکا ہو اس میں اکسیجن سینسر کو بھی نقصان پچھا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سیفنشن کے سینسر کو بھی خراب کرتا ہے جسے ٹھیک کرنا کافی جان جوکھوں کا کام ہے اس کے علاوہ انجن کے نیچے موجود تاروں کے آس پاس آئل کی موجودگی اس کی پلاسٹک کوٹنگ کو نقصان پچھا سکتی ہے جس سے شارٹ سرکٹ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ جب انجن گرام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے وہاں موجود آئل بھی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے مزید گرمی پیدا کرتا ہے یوں پلاسٹک کوٹنگ اترنے کا خطرہ بھڑ جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی خطرناک حرکت کسی گلی کے چھوٹے موٹے مکینک یا پٹرول پمپر کی جاتی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں کیونکہ اچھے خاصے بڑے ڈیلر شیپ ابھی ایسی غلطی کرتے ہیں اور اپنے سارفین کو لوٹتے رہتے ہیں باوجود کہ انہیں اپنے اداروں کے جانب سے گاڑی کا نچلا حصہ صرف پانی سے دھونے کی ہدایات جاری کی جاتی ہے عام آدمی کی اس حوالے سے معلومات کی کمی یا غلط فہمی کا شکار ہو جانا اپنی جگہ لیکن یہ ڈیلر شیپیں ہی ذمہ دار ہیں کہ وہ دروست ہدایات کی روشنی میں گاڑی کی سروسز فرام کریں اور ایسے کام ہرگز نہ کریں جسے گاڑی کو نقصان پہنچنے کا خطشہ ہو ڈیلر شیپیں ڈیلر شیپوں پر سارفین سے پیسے لے کر انہیں غلط مشورہ فرام کرنا یا صرف اپنے منافع کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر کے پیسے کھرے کرنا سرہ سر غیر اخلاقی زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان لوگوں کو حقیقت سمجھانا ہے جو اپنی قیمتی پیسوں کو اپنی ہی گاڑی کے لیے شدید نقصان دے کاموں پر خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار جو ہے میں گاڑی کی سروس کرانے کے طریقے لے کر بھی آپ کے لیے آتا رہوں گا اور بھی بہت سے ایسے ٹپس میں آپ کو دھوں گا اور اس کے بعد میں لاسٹ میں ایک بار آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ کال آپ نے میری ہیلٹ کے لیے دعا کی اور آپ جو یہ گلاسز میں نے لگائے ہوئے ان لوگوں کے لیے جو کومنٹس میں کرتے ہیں کہ آپ انڈور کے اندر گلاسز لگائے تھے تو بھائی میری فیس کے اوپر پانی آیا تھا گرم اس کی وجہ سے جو میری آنکھیں ہیں ان میں الرجی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے جب میں آپ بیٹھا ہوں تو روم کے اندر ہوں تو یہاں پر ویڈیو بناتے ہوں میں اندھیرے میں تو نہیں بنا سکتا تو جو زیادی روشنی ہے وہ ویسے بھی میری آنکھوں کو بڑا نقصان دیتی ہے تو جس بھی ڈاکٹر سے پاس میں گیا ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ ویڈیو بنایا کریں تو سنگلاسز کا یوز لازمی کیا کریں یہ میری مجبوری ہے یہ کو میں شو اومنٹی نہیں کرتا میں بہت ہی سمپل سا بندہ ہوں میں تو یہ میک اپ بغیرہ کر کے بھی نہیں آتا کہ ایک لوگ ہوتے ہیں وہ میک اپ کرتے ہیں یا کوئی کریمیں لگاتے ہیں پتہ نہیں مجھے تو ان کریموں کے نام بھی یاد نہیں سمپل سا بندہ ہوں اچھا اس کے بعد آپ لوگ مجھے کال کرتے ہیں اور میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا تو بلیو کریں کہ مجھے دن میں بہت زیادہ کالز آتی ہیں وارس اپ پر فیس بک پر تو آپ لوگوں کو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے فیس بک پیج پر آ جائے وہاں پر اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس پیج میں آپ کو گاڑیوں کی پکچریں بھی ملیں گی ان کے پرائس بھی ملیں گی میرے ساتھ وہاں آپ جو ہے مسنجر میں میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ ہو تو آپ کا وہاں سے پیغام میرے پاس جلدی پہنچ جائے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں کومیٹس میں بتا دیا کہ جو آپ کے پاس بھی اگر کوئی معلومات ہوتی ہے کیا واقعی گاڑی کو نیچے آئل چھڑکنے سے نقصان ہوتا ہے کیا میں نے بات یہ ٹھیک کہی ہے یا غلط کیا ہے یا اندہ ایسی ویڈیو لے کر مجھے آنا چاہیے یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کے ریویو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو فیدہ ہوتا ہے جو آج کا میں نے ریویو کیا ہے اس میں مجھے کیا فیدہ ہے جو کل آپ کو سی این جی کے فیدہ اور نقصان بتا ہے اس میں مجھے کیا فیدہ پہنچنے والا ہے یا اس سے پہلے بہت سی ایسی ہیں کہ گاڑیوں کا ریپینڈ کیسے چیک کرتے ہیں الحمدللہ کافی لوگوں کی کال ذاتیاں کہتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی جو ہے لینے جاتے ہیں تو اگر الحمدللہ کہ ہم گاڑی کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہیں تو اس کی جو ریزن ہے اس کی جو وجہ ہے کہ وہ مائی اردو ٹیوب ہے اور مائی اردو ٹیوب پر جو زوار اوان ہمیں معلومات دیتا ہے اس معلومات سے ہم نے کافی سیکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں گی اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ